السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم می فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ لوگ خیدیت سے ہوں گے آج ہم سکس کلاس کا اسائیمنٹ نمبر سولہ ڈسکس کریں گے اس اسائیمنٹ میں بھی آپ کو پہلے کی طرح چھ دن کا کام دیا گیا ہے نمبر ایک پہلے دن دیکھیں سبق حج کی ریڈنگ کریں نمبر دو دوسرے دن مندرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک حج کے لغوی معنی کیا ہے سوال نمبر دو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا حج کا بعدہ فرمایا نمبر تین تیسرے دن کا کام سوال نمبر تین حج کا اصل مقصد کیا ہے سوال نمبر چار فتح مکہ سے پہلے بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے سوال نمبر پانچ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے کس نے تعمیر کی نمبر چار چوتھے دن کا کام مندرجہ زیل سوالات کے بیانیاں جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک حج کی اہمیت بیان کریں سوال نمبر دو حج کے فوائد تحریر کریں نمبر چھے چھتے دن کا کام درست جواب چن کر خالی جگہ پور کریں آپ کے سبق کا نام ہے حج ٹائٹل پیچ بنائیے گا اس کا نیچے تاریخ لکھ دیجئے گا پہلے دن کا کام دیکھیں سبق حج کی ریڈنگ کریں ریڈنگ کے لئے آپ نے اپنی کتاب کے سفہ نمبر باون پہ آ جانا ہے اور باون سے لے کے سفہ نمبر پچپن تک آپ لوگوں نے اچھی طرح سبق کی ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ میں آپ نے ان بنیادی چیزوں کا خیال کرنا ہے یہ آپ کے سبق میں اہم معلومات ہیں سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا پسے منظر یعنی بیت اللہ کس طرح تعمیر ہوا اور کب کب تعمیر ہوا تو اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کے لئے ایک گھر بنائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر زمین پر اللہ کی عبادت کے لئے خانہ کبہ تعمیر کیا تھا پھر جب توفان نو آیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی قوم پہ جب پانی کا توفان آیا تھا تو اس وقت ساری دنیا ختم ہو گئی تھی تو اس وقت بیت اللہ کے نشانات بھی پھر مٹ گئے تھے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کبہ کی دوبارہ سے تعمیر فرمائی اور پھر اس کے بعد یوں سلسلہ چلتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کا طریقہ سکھایا لیکن جس طرح زمانہ آگے گزرتا گیا لوگوں میں جہالت آتی گئی لوگوں نے وہاں بد پرستی شروع کر دی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت بھی قریش مکہ نے خانہ کبہ کی دوبارہ سے تعمیر بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ السلام پھر تقریباً ترپن سال مکہ مکرمہ میں رہے اور اس کے بعد حجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تھے آخری دس سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بزارے سن آٹھ ہجری کو جب فتح مکہ ہوا تو اس ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اس میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑا ان کو اٹھا کے باہر پھینکا اور پھر اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لیا ہے سن نوہ حجری میں حج فرض ہوا تو حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے پہلا حج ادا فرمایا اور اسی کے اگلے سال سن دس حجری میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا جس میں حج کے تمام مناسق سکھائے گئے اور اس میں یہ اعلان کرائے گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے جا رہے ہیں تو جو جو ساتھ آنا چاہے وہ آ جائے تو کم و بیش تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور سب نے مل کے حج ادا کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے طریقے سکھائے اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رہلت فرما گئے تھے اس کے بعد حج کا معنی مفہوم اور فضیلت حج کے لفظی معنی تو ارادے کے ہیں یہ ارکان اسلام میں پانچوان لکن ہے اور ہر عاقل والے مرد و عورت پر فرض ہے یعنی حج اس شخص پر فرض ہے کہ جس کے پاس مکہ مکرمہ تک آنے جانے کے لئے تمام اخراجات بھی موجود ہوں جس طرح کے قرآن میں جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو صاحبِ استطاعت ہو وہ حج ضرور کرے صاحبِ استطاعت سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ آقل ہو بالو ہو صہد مند ہو راستے میں کوئی پریشانی یا خوف نہ ہو اور اس کے پاس اتنا زادے راہ ہو کہ وہ آسانی حج ادا کر سکے اور اس کے ساتھ لوہہکین کی ضروریات کے لئے بھی رقم ہو تاکہ وہ اس کے غیر حاضری میں کسی طرح کی پریشانیوں میں مقتلہ نہ ہو اگر یہ کسی شخص کے پاس یہ ساری ضروریات ہیں مثال کے طور پر اس کے آنے جانے کے لئے سارے اخراجات بھی ہیں اور اس کی فیملی کے لئے بھی اتنے دنوں کے لئے وہ روزی کا بندوبست کر دیتا ہے تو ایسے شخص پر پھر حج فرض اسی طرح اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جانے کے لئے کوئی آدمی بھی ہو اگر مثال کے طور پر یہاں پاکستان سے جانا چاہتی ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ کسی محرم کا ہونا بھی ضروری ہے وگردہ اس کے لئے سفر حج جائز نہیں ہوگا تو اس کے پاس کم از کم اتنا مال ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنا حج بھی ادا کر سکے اور اپنے ساتھ والے کا حج بھی ادا کروا سکے تو پھر اس عورت پر فرض ہوگا اگر محرم نہیں ہے تو پھر اس کے لئے جانا جائز نہیں ہوگا پھر یہ وسیعت کر کے جائے اگر آخری عمر تک کوئی محرم نہ مل سکا تو پھر یہ وسیعت کر کے جائے گی کہ میرا حج ادا کروا دیا جائے اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ صرف فرض ہوتا ہے یعنی جو شخص صاحب استطاعت ہو تو ایک مرتبہ فرض ہے اس کے علاوہ اگر وہ کرے گا تو وہ بھی سواب کا کام ہے اور اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس سب چیزیں موجود ہیں اور پھر وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سخت وعید بھی فرمائی حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نسرانی یعنی ایسیشل جو ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں تو اس لئے ہم میں سے جس پر بھی حج فرض ہو جائے تو اسے جلد اجلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی جائے اور پھر آخر میں حج کے فوائد ذکر کیے گئے حج کے فوائد بہت سے ہیں جن میں سے چند یہاں پہ ذکر کیے گئے یہ آپ کے بیانیہ سوالب میں بھی آ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے مکمل چپٹر کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے حج کا تفصیلی طریقہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے ابھی ہم آپ لوگوں کے کام کی طرف آتے ہیں دوسرے دن کا کام دیکھیں مندرجہ جائل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک حج کے لوگوی معنی کیا ہے جواب حج کے لوگوی معنی ارادے کی ہیں یہ دین اسلام میں پانچوںہ رکن ہے سوال نمبر دو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا حج کا بدا فرمایا جواب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج سن دس ہجری میں ادا فرمایا تیسرے دن کا کام دیکھیں سوال نمبر تین حج کا اصل مقصد کیا ہے جواب حج کا اصل مقصد انسان میں انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی پسندیدہ صفات پیدا کرنا ہے اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف کر کے قرب و الہی کے قابل بنانا ہے سوال نمبر چار فتح مکہ سے پہلے بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے جواب بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے سوال نمبر پانچ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے کس نے تعمیر کی جواب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی چوتھے دن کا کام دیکھیں مندرجہ زیل سوالات کے بیانیاں جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک حج کی اہمیت بیان کریں جواب حج کی اہمیت ہیڈنگ ڈالیں گے آپ لوگ حج کے معنی ارادے کی ہیں یہ دین اسلام کا پانچوہ رکون ہے اور ہر عاقل والے مرد و عورت پر فرض ہے حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنے پر بہت سخت وعید آئی ہے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر ارشاد باری تعالی ہے لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے پانچویں دن کا کام دیکھیں سوال نمبر دو حج کے فوائد تحریر کریں جواب پہلے ہیڈنگ ڈالیں حج کے فوائد حج کے چند فوائد حسب زیل ہیں نمبر ایک حج عالم اسلام کی مساوات اور اتحاد کا ایک بہترین مظاہرہ ہے نمبر دو حج کے ذریعے ایک اللہ کی عبادت ایک نظام عالم کی پابندی ایک مقصد کے لیے جد و جہد ایک امام کے اشاروں پر نقل و حرکت کر کے نظم و ضبط کا ثبوت ملتا ہے نمبر دین حج کی بدولت نیک اخلاق کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نمبر چار حج بین الاقوامی عالم اسلام کے لیے ترقیوں کا زامن ہے چھٹے دن کا کام دیکھیں درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں نمبر ایک حج کے لغوی معنی ارادے کے ہیں نمبر دو حج کی بدولت نیک اخلاق کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نمبر تین حج نہ کرنے پر بہت سخت وعید آئی ہے نمبر چار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج سندس حجری میں ادا فرمایا نمبر پانچ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی درست جواب جو ہے وہ آپ لوگوں نے بلک پین سے لکھ دینا ہے آخر میں آپ لوگوں نے دوبارہ انڈیکس پہ آ جانا ہے اور وہاں عنوان میں سب کا نام حج لکھ دینا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ